موسیقی اس وقت ہم پاکستانی سرحت کشمیر میں چکوٹی کے ساتھ ایک واقع گاؤں پال میں موجود ہیں یہاں پر تقیباً پندرہ سو کے قریب گھر ہیں جن کے آبادی تقیباً دس ہزار لوگوں پر مشتمل ہے منحاج بلفر فانڈیشن نے یہاں پر ایک اسلامیک سینٹر کا عین کیا ہے جس کی مسجد کا کام مکمل ہو چکا ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ منحاج مارڈل سکول کی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ کا ڈسپینسری اور دیگر جو پروجیکٹ ہیں ان کا پر کام کیا جائے گا یہ پال جو گاؤں ہے یہ پاکستانی سرحت کا آخری گاؤں ہے میرے لیفٹ سائیڈ پر جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں یہ انڈین پاؤنڈری کے اندر ہیں تو منحاج بلفر فانڈیشن نے پاکستان کی آخری سرحت پر بھی ایک اسلامیک سینٹر قائم کیا ہے جس کی تکمیل کا کام اس وقت جاری ہے یہاں پر ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے اس پروجیکٹ کے کیا فوائد یہاں کے گاؤں کو ملیں گے منحاج بلفر فانڈیشن کی طرف سے اسلامیک سینٹر کا قیام یہاں پال میں کیا جارہا ہے یہ گاؤں تقریباً دس ہزار آبادی پر مشتمل ہے اور یہ بالکل ازاد کشمیر کے ایک سرادی قصبہ میں واقع ہے یہاں لوگوں کی دیگر ضروریات کے ساتھ اس طرح کے اسلامی سینٹرز کی اور تعلیم کی بڑی ضرورت ہے اس ضرورت کے پیش نظر منحاج بلفر کی طرف سے یہاں یہ مرکز تعمیر کیا جارہا ہے اس وقت تک اس مرکز کے لیے ہمیں ادارہ کی جانب سے چار لاکھ روپے مل چکے ہیں اور مزید یہ جو صورتحال دکھائی دی جارہی ہے سامنے اس پر تقریباً پانچ چھے لاکھ روپے کی مزید ضرورت ہے یہ کتنا رکبہ ہے ٹوٹل جگہ کتنی ہے رکبہ دو کنال رکبہ ہے اس کا جس میں یہ مسجد بھی شامل ہے اور یہ عوام کی طرف سے عوامی شیئر سے رکبہ مائیہ کیا گیا ہے جس پر ہم یہ سینٹر قائم کریں کیا پلان ہے آپ لوگوں کا کہ یہ کب تک آپ اس کو مکمل کر لیں گے تاکہ بچے یہاں پر آنا شروع ہو جائیں پڑھنا شروع ہو یہاں ہمارا پروگرام ہے کہ یہ کم از کم ابتدائی سطح پر پرائمری تک سکول قائم ہو اور پھر ساتھ اس کے ایک ڈسپنسری بھی ہو تو اگر فنڈز مائیہ کر دیے جائیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی سیشن میں کلاسوں کا آغاز کر دیے جائیں اچھا اب یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے یہاں جو مقامی گاؤں کے لوگ ہیں ان کا آپ کو رسپونس کیا ملا کہ یہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ اچھا فائدہ کا باعث ہے جی بڑا لوگوں نے یہاں کوئی پڑھے لکھا معاشرہ بھی ہے انہوں نے بہت اپریشیئٹ کیا اس کو اور اس کے لیے اپنے ذاتی لوگوں نے پیسے دے کر یہ اس کے لیے رقبہ مائیہ کیا ہے اور دیگر ضروریات میں جہاں عوام کی ضرورت پڑھتی ہے وہ ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں پانی کی اور دوسری دیگر ضروریات میں عوام کا بڑا اچھا تعاون شامل ہے اس کام یہ آپ کے علاقے میں منحاد القرن کی طرف سے ایک اسلامی سینٹر قائم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بنے گا تو گاؤں کو بڑا فائدہ ہوگا ہے انشاءاللہ یہاں تو جو ڈاکٹر طاہر اور قادری صاحب کے جو مجھے نائج مشکور ہیں جو انہوں نے یہاں پہ سینٹر قائم کیا ہمیں بھی یہ چیز کی بہت ضرورت ہے کہ یہاں پہ ایک سینٹر ہونا چاہیے جس میں جو ہمارے بیچی جو پڑھیں اس بعد آگے کریں گراہوں کے لیے جو اچھے حسابت ہوں ابھی یہاں پر کوئی اور سکول ہیں جو بچوں کی تعلیم کے لیے دینی لحاظ سے بھی یا بیسے سکول کہاں تک ہے سکول ہے سکول ہے سکول ہے جو ہے ہائی سکول ہے بچوں کا بچوں کا یہ باقی دینی سکول یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہ پہلا ہوگا اسکول ہے انشاءاللہ پہلا ہوگا اور اس کو ہم کامیاب کریں گے موسیقی موسیقی